سسرے اور سالے کا خاتلانہ حملہ زخمی شخص کی ہوئی ہسپتال میں موت جی ہاں یہ خبر ہے ویسٹ زون کے ہمائنگر پولیس سیشن لیمیٹس فس لانسر میں کی جہاں بیوی کو حراسمنٹ کرنے کا الزام لگا کر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مرہوم شخص کی عبدالسلام کی حیشیت سے شناخت کی گئی اور وہ پنجا گھٹا علاقے کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں جن کی شادی آج سے سولہ سال پہلے یعنی سال دوہزار چھے میں ہوئی تھی اور انہیں تین بچے بھی ہوئے مگر پچھلے کچھ سالوں سے دونوں میاں بیوی میں ناعتفاقیاں پیدا ہو گئی اور پھر ان کی بیوی بچوں کو لے کر اپنے مائکے میں رہنے لگی عبدالسلام اکثر و بیستر اپنے بچوں سے ملنے کے لیے سسرال جایا کرتے تھے جو ہر بار کی طرح گیارہ ڈیسمبر اتوار کو بھی بچوں سے ملنے کے لیے فسٹلانسر میں موجودہ ان کے سسرالی مکان روانہ ہوئے تھے جہاں سسرے غوث اور سالے سلیم نے عبدالسلام کو مارپیٹ کرنے کے بعد ان پر آئرن راڈ سے اٹائک بھی کر دیا اور عبدالسلام اس سمبلے میں بری طرح سے زخمی بھی ہو گئے جن کے برین میں بلڈ کلوٹ ہو گیا اور پھر انہیں عثمانی اسپتال شرک کر دیا گیا دوسری جانب حملہ ورسلیم نے مرہم عبدالسلام کے ایک بھائی کو فون کر کے اطلاع دی کے عبدالسلام ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے جس کے بعد عبدالسلام کے بھائی جب اسپتال پہنچ کر یہاں دیکھا تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا اور پھر انہوں نے پولیس سے رجوع ہو کر ساری تفصیلات سنای ڈالی جس کے بعد حقائق سامنے آئے اور پھر خاتلانہ حملے کے بعد ہمائنگر پولیس نے صرف 324 سیکشن کے تحت میں کیس بک کیا تھا مگر دوسری جانب بری طرح سے زخمی ہونے والے عبدالسلام پانچ دنوں بعد یعنی سولہ ڈیسمبر جمعہ کو اسپتال میں علاج کے دوران فوت ہو گئے جس کے بعد پولیس ہمائنگر حرکت میں آتے ہوئے 302 مرڈر کے تحت میں سیکشن کو آلٹر کر دیا اور پھر مرہم عبدالسلام کی علاج کو پوس مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال کے مردہ خانہ بھی منتخل کر دیا مزید تحقیقات جاری